بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے تاکہ آپ کو ایک ہی ایرر کورڈ کیے ایک ہی ویڈیو مل سکے اور اس میں ڈیٹیل میں اور پراپر سلوشن بھی مل سکے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپرٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہرپانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن لازمی پرس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نیو ایسی نیو ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیجئے تو اس کا نو نوٹفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ اس ایرر کو فیس کریں تو اس کی ویڈیو آپ ہمارے چینل پر سرچ کر کے تو اس کو سالو کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ایکسپرٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر جس کمپنی کا ہم ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گری اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جو بھی ایرر کورڈ اور اس کا سلوشن بتاتے ہیں وہ کمپنیوں سے لیا گیا ہوتا ہے اور ساتھ میں ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فارڈ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلی کے ساتھ چیک کریں اور تسلی کے ساتھ رپیئر کریں ایچ فور ایرر کورڈ اس وقت آئے گا جب ایسی کے انپوٹ میں ولٹیج زیادہ ہوں گے ولٹیج دو سے پچاس سے زیادہ آ رہے ہوں گے تو پھر ایچ فور کا ایرر دے گا زیادہ پاسیبلٹی یہی ہوتی ہے کہ کمپریسر ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ڈسچارج سنسر لگا ہوتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس کے وائر ٹوٹ سکتی ہے یا اس کی کانٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے اس کے ریزیسٹس نہیں ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے تو ولٹیج چیک کر لینا ہے اگر ولٹیج پراپر آ رہے ہیں پھر کمپریسر کے دسچارج سنسر کو چیک کر لینا ہے کہ اس کی ویلیو ریزیسٹن اوکی ہے یا نہیں ہے اگر اس کی اوکی ہے تو بعد میں آپ نے انڈور اور اوڈور کے ایوپریٹر اور کڈنسر کو چیک کر لینا ہے کہ اس کے اندر مٹی وغیرہ تو نہیں ہے جس کے وجہ سے ہیٹ سرکولیشن صحیح طرح سے نہیں ہو رہی یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ نے گیس چیک کر لینا ہے کہ گیس کا پریشر ٹھیک ہے یا گیس کا پریشر کم یا زیادہ ہے اس لیے آپ نے سارے پیرمیٹر تسلی کے ساتھ چک کرنے ہیں اور تسلی کے ساتھ ہی اس کو ڈائیک گنوز کر کے آپ نے ایچ فور کا ایرر ریموو کرنا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آؤڈور ونٹیلیشن جگہ پہ نہیں ہوتا ونٹیلیشن جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کی ہیٹ جو ہے وہ ریورس ہو رہی ہوتے ہیں کڈنسر میں جس سے کمپریسر ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے بلٹیج چیک کرنے پھر بشار کے سنسر چیک کرنا ہے پھر انڈور اور اوڈور یعنی کہ ایوپریٹر اور کنڈنسر چیک کرنے وہ بلا کی تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ونٹیلیشن چیک کرنی ہے فین انڈور اور اوڈور کی سپیڈیں چیک کر لینی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ کمپریسر ہیٹ اپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آپ کا ویڈیو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ بجلی اور گیس چارجنگ کے دوران احتیاط کے ساتھ کام کریں ان کام کے دوران فون کال بلکل نہ سنیں اور اپنے ایسی انسٹالیشن ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ایسی انسٹال کرتے وقت آرت گراؤنڈ کی تار لازمی لگائیں کیونکہ اسے نہ لگانے سے ایسی کشارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ہر زندگی بہت قیمتی ہے احتیاط بہت لازمی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین اللہ حافظ